بسکار جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں credible history کی جو یہ series ہے اس کو لے کر آپ کے بیچ میں ہوں میری کوشش ہوگی کہ ہفتے میں دو ویڈیوز آپ کو history کے کسی ایسے topic پر پیش کروں جس کے بارے میں بہت سارا بھرم ہو سماج میں بہت سارا بھرم پھیلایا گیا ہو اس کی سچائیہ آپ کے سامنے پیش کروں میری کوشش یہی ہوگی آج میں بات کر رہا ہوں جیسے آپ جانتے ہیں آج میں بات کر رہا ہوں ہندوت اور ہندوئزم کے فرق پر اکثر کیا ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے ارے ہندوت جو ہی آپ ہندوت پر کوئی بات کرتے ہیں یا ہندوت کے آلوچنا کرتے ہیں مان لیا جاتا ہے کہ یہ ہندو دھرم کی بھی آلوچنا ہے کئی بار یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہندوت اور ہندوئزم میں فرق ہی کیا ہے دونوں ایک ہی چیزیں ہیں تو پہلی بات یہ کہ ہندوت اور ہندوئزم میں جو فرق ہے وہ فرق میں نے نہیں گڑھا ہے یا آج نہیں گڑھا گیا ہے اس فرق کو گڑھنے والے ہیں ونائک دامودر ساورکر مہا سے تو ونائک دامودر ساورکر نے یرودہ جیل میں رہتے ہوئے انیس سو بیس کے دشک میں ایک پستکہ لکھی پستک کہا جاتا ہے لیکن پتلی سی ہے تو میں اس کو پستکہ ہی مانتا ہوں ایک بکلٹ جیسی لکھی جس کا نام تھا Essentials of Hindutva Essentials of Hindutva اس کتاب میں انہوں نے صاف صاف بتایا کہ ہندویزم اور ہندویزم میں فرق کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہندویزم نہیں ہے ان کا ماننا تھا کہ اگر بھاشا کے دکت نہیں ہوتی تو وہ ہندویزم کی جگہ ہندونیس جیسا کوئی شبد لے آتے اب اس فرق کے لئے انہوں نے کیا کیا یہ جو کتاب ہے ہندویزم یا آپ آرام سے انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے تو آپ کو یہ کتاب مل جائے گی اس کتاب کی بلکل شروعات میں اس کتاب کے بلکل شروعات میں ایک شلوک ہے وہ شلوک کیا ہے وہ کہتا ہے انگریزی میں اس کا انواد انہوں نے خود ہی دیا ہے میں وہ پڑھ دیتا ہوں پھر ہندی میں بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہندو means a person who regards this land of بھارت ورشہ from indus to seas as his father land as well as his holy land that is the cradle land of his religion یہ شلوک انہوں نے کسی پرانڈ سے کہیں سے ادھرت نہیں کیا تھا کسی ہندو دھرم کی پستک سے یہ شلوک ادھرت نہیں ہوا تھا یہ شلوک انہوں نے خود گڑھا تھا اور یہ شلوک گڑھتے ہوئے دو کنسپٹ دیئے تھے جو اب تک ہندو دھرم کی یا بھارت دیش کی ناغرکتہ میں اس کی پریبھاشا کرنے میں کبھی اپیوگ نہیں کیے گئے تھے پہلا تھا پتری بھومی دوسرا تھا پونی بھومی اب یہ پتری بھومی جس کا انگریزی انواد انہوں نے خود فادر لینڈ دیا ہوا ہے اس کا ارث کیا تھا دراصل یہ فادر لینڈ والی جو پوری آپ تو جانتے ہیں بھارت کو ہم ماتا کہتے ہیں ماتری بھومی کہنے کی پرمپرہ رہی ہیں ہمارے ہاں لیکن پتری بھومی کے جو سنکلپنا ہے وہ سیدھے جرمنی سے آئی تھی جو جرمن راسترواد تھا ہٹلر کا وہاں سے یہ پتری بھومی کی سنکلپنا ہمارے پاس آئی تھی اور پونی بھومی کا مطلب کیا تھا پونی بھومی کا مطلب جہاں آپ کے دھارمک ستھان ہوں تو یہ شلوک کہتا ہے کہ ہندو کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھارت ورش کو اپنی زمین مانے ساتھی میں بھارت ورش اس کی پونی بھومی بھی ہو اور اس کی پتری بھومی بھی ہو تو اب پتری بھومی تو کلیر ہے کہ جہاں اس کے پرخے پیدا ہوئے ہوں لیکن پونی بھومی کا چکر بہت بڑا ہے اس کو جب آپ سمجھیں گے تو سمجھ جائیں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اب جو یہاں پہ مسلم رہتے ہیں یہاں جو عیسائی رہتے ہیں یہاں جو پارسی رہتے ہیں ان کی پونی بھومی تو بھارت نہیں ہو سکتا ان کے دھارمک ستھان تو دوسری جگہوں پہ جیروشالم میں ہے کسی کے مکہ مدینہ میں ہے کسی کے کہیں اور ہے تو ان کے حساب سے ایسے سب ہی لوگوں کو ناغرک ماننا نہیں چاہیے یعنی ہندوتوہ کا جو پورا کنسپٹ آیا تھا وہ بھارت کی ناغرکتہ کا جو ماملہ ہے اس ناغرکتہ سے جو مائنارٹیز تھے اس زمانے میں اور آج بھی ہیں ان کو باہر کرنے کے لیے تھا اب پران سے ایک ادارن لے لیتے ہیں جو ہمارے پران ہیں پران میں ایک شلوک آتا ہے کہ بھارتی یہ کس کو کہیں گے یعنی وشنو پران کہتا ہے کہ اتر میں ہمارے سے لے کر دکشن کے سمدر کے بیچ میں جو لوگ رہتے ہیں جو بھو بھاگ ہے اس کو بھارت کہتے ہیں اور اس میں جو لوگ کہتے ہیں ان کو بھارتی یا بھارتی یہ کہتے ہیں ایک اور بات اس کے ساتھ جوڑ لیجئے یہ بھارت میں تو سننے میں آپ کو بڑا اچھا لگے گا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اچھا لگے کہ ہندووں کے علاوہ باقی سب کو ویدیشی مانا جائے اور ان کو ناغرکتہ نہ دی جائے دویم درجے کی ناغرکتہ دی جائے لیکن اگر یہی صدحان باقی ساری جگہوں پر لاغو ہو جائے تو کیا ہوگا مال لیجئے سارے ہندووں کے دھارمی کے ستھل ہیں ان کو امریکہ بھی دیشی گھوشت کر دے گا ایسے ہی دوسرے دیشوں کی آپ سنکلپ نہ کر سکتے ہیں دوبائی میں جو ہمارے لوگ کمانے جاتے ہیں میڈل اس میں جو لوگ ہمارے کمانے جاتے ہیں جو یورپ کے دوسرے دیشوں میں کمانے جاتے ہیں افریقہ میں جو لوگ گئے اور بس گئے ان سارے لوگ کو تو پھر باہر نکالا جائے گا تو آدھونی کی وشیو میں یہ جو ہندوت کی تھیری ہے یہ ہٹلر کی تھیری کی طرح ایک ایکسکلوسیو ایسی تھیری تھی جس میں دیش کو ایک دھرم کے لیے بتایا گیا اور اس دھرم سے ہی تر جتنے لوگ تھے ان کو اس دیش سے باہر کرنے کی بات کی گئی اس کا اصل ادیش یہ تھا کہ جیسے جنہ مسلم لیگ کے ساتھ two nation تھیری لے کے آئے تھے اسی سمیت آگے پیچھے انگریزوں کی کوشش یہ تھی کہ کانگریس خود کو کہتے تھی سب ہی کو ساتھ لے کر چلنے والا جس میں وہ کہتی تھی یہ دیش ہندووں کا بھی ہے مسلمانوں کا بھی ہے پارسیوں کا بھی ہے یعنی ایکتا کی بات کرتی تھی وہیں جنہ اور ساورکر جیسے لوگ انگریزوں کی جو پھوٹ ڈالو راج کرو کی نیت تھی اس کے تحت دیش کو صرف ہندووں کا یا صرف مسلمانوں کا بنانے پر طولے ہوئے تھے جس کا پرڈام یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے ہندو مسلمانوں میں اس طرح کی ویہ منسیتہ پیدا ہوئی کہ آپ دیکھتے ہیں 1945 کے بعد لگاتار دنگے ہوتے ہیں اور اس تحتیاں ایسی بنتی ہیں کہ ہمارا دیش دو حصوں میں بڑھ جاتا ہے یہ ہندوٹو کی تھیری یا مسلم لیگ کی تھیری یہ جو دھرموں کے آدھار پر دیش بنانے کی اور دیش کو باٹنے کی تھیری تھی یہی اصل میں ہمارے دیش کے ویبھاجن کا کارن بنی اور وہی آج بھی ہمارے دیش کے اندر تمام جو ہنسک پرویڑتیاں دکھائی دے رہی ہیں اس کا کارن ہے تو آج مجھے اتنی بات کرنی تھی ہندوئزم ہندوتو نہیں ہے اصل میں ہندوؤں کا راجنیتک استعمال کر کے دھرم کے نام پر باقی ساری چیزوں سے ان کو کاٹ کر ووٹ لینے کی جو راجنیتی ہے وہ ہندوتو ہے اسی لیے ہندو دھرم یا کسی بھی دھرم کا ہم اتنا ہی سممان کرتے ہیں جتنا باقی دھرموں کا لیکن ہندوتو کی جو راجنیتی ہے اس کا بھارتی ہے ہندو پرمپرا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس لیے ہم ہندوتو کے مخالف ہیں اس کے خلاف ہیں اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو میں یہ کہتا ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہندوئزم جو ہے وہی اکیلا سب سے مہان ہے یا اسلام ہی اکیلا سب سے مہان ہے سبھی دھرموں میں کمیاں ہیں لیکن ہندوئزم جہاں دھرم کا آدھیاتمک پکش ہے جس کا گاندھی پالن کرتے تھے وہیں ہندوتو جو ہے وہ دھرم کا راجنیتک پکش ہے جس کی سنگھوشنا ساور کر کرتے ہیں اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوتو کی وقالت کرنے والے لوگ ہندوتو کی وقالت کرنے والے لوگ گاندھی ہتیا کے پارڈیسپینٹس بنتے ہیں بھاگیدار بنتے ہیں آپ نے اگر میری کتاب اس نے گاندھی کو کیوں مارا پڑھی ہوگی تو میں نے اس میں یہ سارا کچھ بہت وستار سے دیا ہے جلدی ہی میں پھر اپنے دوسرے ویڈیو کے ساتھ آوں گا ہمارے ساتھ بنے رہیے اور اگر آپ چاہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ تحاس کے ان اندیکھے پنوں تک آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے کیا دکت ہے شکریہ